بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے گیس کے مزید زخائر دریاد ہو گئے تفصیلات میں بتایا گیا ہے کہ گیس کے نئے زخائر بلوچستان کے شہرکلات کے علاقے شیخری سے دریاد ہوئے ہیں جبکہ یہ زخائر ایک کیو بیک ٹریلین فٹ سے زائد ہیں دوسری طرف قبائل امائدین کی طرف سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ نئے دریاد ہونے والے زخائر سے پہلے علاقہ مکینوں کو گیس پراہم کی جائے واضح رہے کہ چند روز قبل بھی پاکستان پیٹرولیم لیمیٹیٹ نے بلوچستان کے علاقے کلات میں گیس کے بڑے زخائر کی مجودگی کا انکشاف کیا تھا ہماری جدو جہد عمران خان کے خلاف نہیں ان کو لانے والوں کے خلاف ہے سابق وزیراعظم نواز شریف نے خاموشی توڑ دی سابق وزیراعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ عمران خان ہمارا حدف نہیں ہے ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں الیکشن سے پہلے بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں ہماری جدو جہد عمران خان کو لانے والوں کے خلاف ہے آل پارٹیز کانفرن سے خطاب کرتے ہوئے نواز شریف کا کہنا تھا کہ ہماری اولین ترجیہ سیلیکٹڈ حکومت اور اس سے کئی زیادہ اہم اس نظام سے نجات حاصل کرنا ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے عمران خان ہمارا حدف نہیں ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے الیکشن سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں ہماری جدو جہد عمران خان کو لانے والوں کے خلاف ہے وزیراعظم عمران خان نے نواز شریف کی تقریر نشر کرنے کی اجازت دی وزیراعظم عمران خان نے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی تقریر چینلز پر چلانے کی اجازت دی تفصیلات کے مطابق وزیراعظم کی طرف سے سابق وزیراعظم نواز شریف کی تقریر نشر کرنے کی اجازت دی گئی بتایا گیا ہے کہ وزیراعظم نے ہدایت کی ہے کہ نواز شریف کی تقریر نشر ہونے کی وجہ سے کوئی وزیر یا مشیر کسی بھی قسم کا ایکشن نہ لے کیونکہ نواز شریف اپنی تقریر سے خود ہی ایکسپوز ہوں گے اے پی سی میں مولانا فضل الرحمن کے ساتھ ہاتھ ہو گیا جمعیت علمہ السلام پے کے سرپرا مولانا فضل الرحمن نے اپنا خطاب لائیو نہ جانے پر اے پی سی سے شکوا کر دیا آل پارٹی کانفرنس کے دوران خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ حکومت تو ہماری آواز پبلک میں جانے سے روکتی ہے لیکن آج اے پی سی نے بھی تقریر کو پاہر جانے سے روک دیا مولانا فضل الرحمن نے خطاب لائیو نہ جانے سے روکنے پر پیپلز پارٹی اور اے پی سی کے منتظمین سے احتجاج کیا سعودی عرب جانے والوں سے زائد کرایا وصولی کا معاملہ آخر کار پاکستانیوں کی سنی گئی پی آئی اے چیف ایکزیکٹیف آفیسر ارشد ملک نے سعودی عرب میں زائد کرایوں کا نوٹس لے لیا ترجمان پی آئی اے کے مطابق قومی ائرلائن کے سعودی عرب کی پروازوں میں اضافی کرائے وصولی کی شکایت پر پی آئی اے کے سی اے او ارشد ملک نے نوٹس لیتے ہوئے سخت ترین ایکشن لینے کی ہدایت کر دی انہوں نے کہا ہے کہ شکایت محصول ہوئی ہے کہ کچھ ایجنٹس اور اناثر نے زیادہ طلب سے فائدہ اٹھا کر اضافی کرایا وصول کرنا شروع کر دیا ہے پی آئی اے کیا کرایا بشمول تمام ٹیکسز کے چوراسی ہزار روپے ہیں مولانا فضل الرحمان نے اے پی سی میں تجویز دے کر پیپلز پارٹی کو بڑی مشکل میں ڈال دیا جمعیت علمہ السلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے اے پی سی میں اسمبلیوں سے استیفے اور سندھ اسمبلی کو فوری طور پر تحلیل کرنے کی تجویز دے دی ان کا کہنا تھا کہ ہمیں آج ہی فیصلہ کرنا ہوگا ہم اسمبلیوں سے مستعفی ہوں گے وزیر آزم سمیت اسمبلیاں اور میرے نزدیک چینر چیئرمین بھی جالی ہیں مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ہمیں اب زبانی باتیں نہیں کرنی بلکہ تحریری بات کرنا ہوگی آپ لوگ بہت پیچھے ہٹ چکے ہیں بنیادی بات یہ ہے کہ اب میں زبانی دعووں پر یقین نہیں رکھتا کرونا وارس کے اپھلاو میں یک دم اضافہ عالمی آدارہ صحت نے وارننگ جاری کر دی دنیا میں کرونا وارس کے اپھلاو میں یک دم تیزی سے اضافہ شروع ہو گیا جس پر عالمی آدارہ صحت کی طرف سے سنگین انتباہ جاری کر دیا گیا سی این این کے مطابق عالمی آدارہ صحت کی طرف سے یہ وارننگ بلخصوص یورپی ممالک کے لیے جاری کی گئی ہے جہاں کرونا کے پھلاو میں تشویشناک اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے عالمی آدارہ صحت کے علاقہ اٹریکٹر نے ایک ریس کانفرنس میں کہا ہے کہ قبل ازی جب وپا اپنے عروج کو پہنچی تھی اس وقت یورپی ممالک میں ایک ہفتے کے دوران جتنے نئے کیسی سامنے آ رہے ہیں ملک کی تباہی کے ذمہ داروں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے آہا ہم آپوزیشن جماعت کا آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت سے انکار امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے کہا ہے کہ آپوزیشن بتاتی بھی نہیں کہ اس پر حکومت کا ساتھ دینے کے لیے کیا دباؤ تھا آئی ایم ایف کی غلامی کی تستاویزات پر دسکت کرنے سے ملک پر قیامت گزر گئی لیکن پارلیمنٹ کی بڑی جماعتوں نے حکومت کی مرضی پر قانون سازی میں اس کا ساتھ دیا آپوزیشن کی اے پی سی کا ایجنڈا ملک کو مشکلات کی تلدت سے نکالنے آئین کی پلت دستی قائم کرنے اور ملک میں اسلامی نظام کے نفاذ کی کوئی کوشش ہوتی تو جماعت اسلامی صفحے اول میں ہوتی مگر اے پی سی کا ایجنڈا ہی کچھ لوگوں کے ذاتی مفادات کے گرد گھومتا ہے بھارت عمران خان اور طیب ارتغان کی دوستی سے خوف زدہ بھارتی میڈیا نے منفی پروپوگنڈا شروع کر دیا ترک ستر اور پاکستان مل کر بھارت کے خلاف ساتھیں کر رہے ہیں بھارتی میڈیا کا دعویٰ تفصیلات کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کو جاگر کرنے پر بھارتی میڈیا نے پاکستان کے ساتھ ساتھ ترک ستر کے خلاف بھی پروپوگنڈا موہم شروع کر دی جس میں ترک ستر رجب تی بردوان کی اہمہ پر ترک میڈیا میں پاکستانی اور کشمیری صحافیوں کو شامل کرنے کا الزام آئیت کیا جا رہا ہے لطاق میں چینی فوج کا انوکہ ہر بات سرحد پر لاؤڈ سپیکر نصب کر دیا گئے بھارت اور چین کے درمیان لطاق میں جاری کشیدگی کے درانے کی دلچسپ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب بھارتی میڈیا کی جانس سے یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ چین بھارت کے فوجیوں کی توجہ ہٹانے کے لیے سرحد پر لاؤڈ سپیکر پر پنجابی گانے چلا رہا ہے بھارتی خبرصہ آزار اے این آئی نے دعویٰ کیا ہے کہ پینگانگ دو سو جھیل کے نزدیک علاقے میں چین نے لائن اوپ ایکچول کنٹرول کے ساتھ بڑے بڑے لاؤڈ سپیکر لگا دیئے ہیں ترکی مخالف کوتوں کے آگے سر جھگانے والا ملک نہیں رجب تی بردوان نے دبنگ اعلان جاری کر دیا ترک صدر رجب تی بردوان کا کہنا ہے کہ ترکی بیرونی دھمکیوں کے آگے سر جھگانے والا ملک نہیں ہے تفصیلات کے مطابق ترک صدر رجب تی بردوان نے کنونشن سینٹر میں منقے تقریب سے فتاب کے دوران کہا ہے کہ مشرقی بہرہ روم میں دھمکیوں کی زبان وقت پھو چکی ہے اور مخالف کوتوں کو پتا چل گیا ہے کہ ترکی کسی کے آگے سر نہیں جھگائے گا یورپی یونین نے پاکستان کو مزید دو سال کے لیے جی ایس پی پلس کا درجہ دے دیا یورپی یونین کے فیصلوں کے باعث پاکستان کی برامداد میں اضافہ ہوگا پاکستانی مصنوعات کو تیس یورپی ممالک کی مارکر تک رسائے حاصل ہوگی تفصیلات کے مطابق پاکستان کی محشت کے حوالے سے بڑی خوشکتی سامنے آگئی میڈیا ریپورٹ کے مطابق یورپی یونین نے پاکستان کو دیا گئے جی ایس پی پلس سٹیٹس میں مزید دو سال کے عرصے کے لیے توسیح کر دی کراچی میں دہائیوں بھار جدید رام سرویس کے دوبارہ آغاز کا امکان شہر قائد میں جدید ٹرانسپورٹ سرویس کے آغاز کے لیے ترکی نے مدد کی پیشکش کر دی تفصیلات کے مطابق مناسب ٹرانسپورٹ سہولیات سے محروم پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور برماشی ہب گراچی کے شہریوں کے لیے ترکی کی جانت سے بڑی پیشکش کی گئی ہے بتایا گیا ہے کہ ترکی شہر قائد میں دہائیوں بعد دوبارہ سے ٹرانسپورٹ شروع کرنے کے سلسلے میں مدد پراہم کرنے کے لیے تیار ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم نے ٹک ٹاوک کا امریکی کمپنیوں کے ساتھ ہونے والا مجوزہ معاہدہ منظور کرنے کا اندیا دے دیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم نے ایک بار پھر یو ٹرن لیتے ہوئے شارٹ ویڈیو شیئرنگ اپلیکیشن ٹک ٹاوک کا امریکی کمپنیوں کے ساتھ کچھ دن پہلے ہونے والا مجوزہ معاہدہ منظور کرنے کا اندیا دے دیا امریکی صدر نے تین دن قبل اندیا دیا تھا کہ وہ ٹک ٹاوک اور امریکی کمپنی اور ایکل کے درمیان ہونے والے معاہدے کو مسترد کر دیں گے گلگت بلتستان کو صوبائی حیثیت دینے کے لیے آئینی ترمیم لانے کا فیصلہ وفاقی حکومت کی طرف سے گلگت بلتستان کو صوبائی حیثیت دینے کے لیے آئینی ترمیم لانے کا فیصلہ کر لیا گیا ذرائع وزارت قرون کے مطابق آئین کے آرٹیکل ون اور فیفٹی ون میں آہم تبدیلی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جس کے بعد گلگت بلتستان جل پاکستان کا صوبہ ہوگا جرمنی برطانی اور فرانس نے ایران کے خلاف پابندیاں مسترد کر دیں امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم کی مخالفت کے باوجود جرمنی برطانی اور فرانس ایران کے خلاف بین الاقوامی پابندیوں میں نرمی پر مطفق ہیں غیر ملکی خبرسان آدھارے کے مطابق تینوں یورپی ممالک نے اس بات کا اظہار اقوام مزدہ کی سلامتی کونسل کو لکھے گئے ایک خط میں کیا اس خط کے مطابق ایران کے خلاف دوبارہ پابندیوں کا نفاذ قانونی دقاظوں کے برقس ہوگا جی تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا کیار اکھیے گا اللہ نگے باندھ پاکستان زندہ باد پاکستان آرمی پاہنٹ آباد موسیقی